22 جنوری کو آپ اجودھیاں میں جا کے پران پرتشتہ رام جی کا کر رہے ہیں تو کیا میرے رام 21 جنوری کو نہیں ہے؟ یہ تو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کسی کو آتنگ بادی کسی کو کٹ ہوا کر دیتے ہیں کسی پہ گولیاں چلاتے ہیں کسی پہ تھپڑ مارتے ہیں کسی کی ممکری کرتے ہیں چند لوگ ہوں گے برہمن جو پجاری ہوں گے ان کا تھندہ چلے کرنی اور کتنی میں ان کا فرق ہے چاہے وہ بی جی پی کے لوگ ہوں چاہے کانگریس کے لوگ ہوں چاہے انکوشی بھی پارٹی کا لوگ ہوں جو بلتکاری لوگ ہیں جو بھرسہ چاری آپ کا پورا پارلیمنٹ خالی ہو جائے گا میڈیا تو پوچھ نہیں سکتی چونکہ وہ ان کا گودی میڈیا ہے پیڈ میڈیا ہے اندبک میڈیا ہے انڈریکٹلی جواب بھی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نئے چہروں کو موقع دے رہے ہیں دعا کا دعا لیجئے مہنگائی سے ترست ہیں انس پہ بات کریں ساتھیوں نمسکار میں ہوں ویبین سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈریکٹلیو 24.7 ہمارے ساتھ ہیں اس مبیس وکھیات مانوہ دکھار ایسوسیائیسن کے لیڈر ڈاکٹر دعا جی ڈاکٹر دعا جی سے ہم بات کریں گے ابھی پچیس تاریخ کو دلی کے جنتر منتر پہ سوائی پرساد مہوریہ جی نے جو بیان دیا تھا اس سے پہلے انہوں نے کہا سپریلی کوٹ نے بیان دیا بیان وہ تھا کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے جیون سہلی ہے اس بات کو کئی لوگوں نے کہا آئے اس بات کو لے کے سوائی پرساد مہوریہ جی نے جو ابھی کہا ہے اس کو لے کے سمیں بہت ہی گرمی کا مہاول رائیتی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چناب کو لے کے اس طرح کے بیان دیا جا رہا ہے اور ابھی رام بائی جنوری کو رام مندر کا جو گارڈن ہونے جا رہا ہے اس کو لے کے انہوں نے سب باتوں کو لے کے ہم بات کریں ڈاکٹر دعای سے سوائی پرساد مہوریہ جی نے جو کہا ہے کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے جیون سہلی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ جنللسٹ مہد ہے آپ کے چینل کو نمسکار کروں گا جنتہ کو بھی نمسکار یہ جو آج کے جو دور چل رہا ہے کہ اگر بڑے لوگ کہا پارٹی نے کہا تو وہ جو ہے امریت بانی کہلاتی ہے اور اگر بپچھ نے سماجی کارج کرتا یا سوشل ایکٹیویسٹ نے کہا تو وہ بھی سو گیا کیسے بھائیا آپ کے مہر بھاگ بجی نے کہا کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے یہ ہمارا ایک سہلی ہے ہم لوگ جو ہے ایک سمودائے کو اس طرح سے ہم سناتن کے ساتھ چلے اور اس کو انہوں نے کہا سپریمی کوٹ نے کہا علاوہ دھائے کوٹ نے کہا تو موریہ جی نے کہا تو کیا برا کر دیا اس پہ حیطوہ مچانے کی کیا ضرورت ہے تو گیان کی کمی ہے رانیتی کرنی ہے بپچھ نے کیوں بولا آج اگر موڈی جی بول دیتے تو موڈی جی ایمان موڈی جی نے صحیح کہا کہا جارا جی اندووں کی آستہ کب سے ہے ان کے ساتھ ان کی آستہ پر چوٹ پہنچتی ہے بھابنا اہاتھ ہوتی ہیں آستہ ہماری دھرم سے ہے آستہ ہماری مانوتہ سے ہے مانوتہ آستہ جو ہے مانوتہ ہے دھرم چاہے ہندو کہو مسلمان کہو کشن کسی کبھی رو تو مانوتہ انسانیہ تو ہمینیٹی میرا دھرم ہے اب اس میں آپ کوئی بھی بھگمان مان لو کیسے بھی مان لو ہندو ایک سمودائے کو کہا ہندو کوئی دھرم نہیں ہے صحیح کہا سمودائے کو کہتے ہیں کس کو کہا آتی چو پیشڑا دلی سوشید بہجن ان کو کہا تو وہ دھرم نہیں ہے وہ تو جات ہے اور اسی طرح سے چھتری جات ہے اسی طرح سے برہمن جات ہے اسی طرح سے بیس جات ہے آپ کہتے ہیں یہ جات میرا سورن ہے تو یہ بیگ بڑھ ہے تو یہ دھرم کیسے ہو گیا دھرم ہمارا مانواتہ ہے دھرم کشنیٹی ہے دھرم اسلام ہے دھرم بودیشت ہے دھرم جو ہے کشنیٹ ہے یہ جو ہے آپ کا سیکھو کا ہے گرو نانک کا ہے وہ دھرم ہے ہندو دھرم تو ہے نہیں تو انہوں نے کہا آج میں آج کی رانیتی ہے وہ ہندو مسلم پہ ہی یہ آستہ دیکھیں یہ آستہ یہ جو ہے آستہ کا آنادر ہے آپ آستہ کو سمجھ ہی نہیں رہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو رانیتی لوگ جو ہے مخ مدہ سے ہٹ کے روٹی اور مکان کپڑا سے ہٹ کر کر کے اور یہ جو ہے دھرم کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آج بائیس جنوری کو آپ اجودیہ میں جا کے پران پردشتہ رام جی کا کر رہے ہیں تو کیا میرے رام ایکیس جنوری کو نہیں ہے وہ پیدا لیں گے بائیس جنوری دو ہجار تھے اس کو کیا وہ ایکیس میں نہیں تھے کیا بیس میں نہیں تھے کیا چودہ میں نہیں تھے کیا رب جب رام مندر بنانے کی بات ہی تھے تو رام نہیں تھے رام صدیوں سے ہیں آستہ ہے ہماری آپ اس میں پران پردشتہ کر رہے ہو وہ رانیتیک ہے اس پہ آپ نے روٹی کھتے کی اس میں آپ نے سطح بنایا اس میں آپ سطح میں آئے آپ اس پہ جو ہے کہہ رہے ہیں لاکھوں مندیر ہے ہمارے ہجاروں مندیر رام مندر ایک رائنیتی بسے بننا ہے رائنیتی ہو رہی ہے رام کے نام پر رائنیتی ہو رہی ہے ہر ایک جانتا ہے چاہے اند بقت ہو جہاں چند ہو چاہے پاٹی والے ہو چاہے بپچ والے ہو جانتا ہے کہ یہ میرا ایک مدہ ہے ہم نے اس پر ہمیں رائنیتی کرنی ہے ہمیں اس پر بھوٹ لینا ہے ہمیں ستہ میں آنا ہے چھپن بھوک کھانا ہے اور جو رام مندیر یا یودیہ میں لیں گے ان میں جو چند لوگ ہوں گے برہمن جو پجاری ہوں گے ان کا دھندہ چلے گا تو اس پہ موریہ جی نے کہا تو کیا برا کہا یہ جو ہے بدھجیبیوں کو سمجھنا چاہیے پترکاروں کو سمجھنا چاہیے رانیتی کچھ بھی کرتے ہیں یہ تو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کسی کو آتنگ بادے کسی کو کٹ ہوا کر دیتے ہیں کسی پہ گولیاں چلاتے ہیں کسی پہ تھپڑ مارتے ہیں کسی کی ممکری کرتے ہیں تو یہ سب کوئی رانیتی لوگ نہیں ہیں ان کو جو ہے صرف جو ہے پانچ سال سطح میں رہ کر کے اور سو بھوگنا ہے بھشتہ چار کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک بی جی پی کا کنڈیٹ ایک جگہ جو ایمیل ایک رہا ہے اس نے وہ کہا میں سیلی نہیں لوں گا میں بھتہ نہیں لوں گا لیکن جب انکم ٹیکس چھاپا پڑتا ہے تو اس کے گھر میں سے بتیس تیس کروڑ روپیہ کائش ملتا ہے کہاں سے آیا تو یہ سب بھشتہ چار سے کمانا چاہتے ہیں بولتے کچھ ہے کرنی اور کتھنی میں ان کا فرق ہے چاہے وہ بی جی پی کے لوگوں چاہے کانگریس کے لوگوں چاہے انکوشی بھی پارٹی کا لوگوں کموں بیس یہ سب دیس کو لوٹ رہے ہیں یہ سب کا سب لوٹے رہے ہیں دیس بھک نہیں ہے اور یہ جو تین بھی دیکھ آیا ہے جس میں امیسہ میں امیسہ کو آپ سائل رمارتا ہوں اس بات کا کہ تین بھی دیکھ لیا ہے کہ جو کوئی غلط بولے گا جو دیس کے ہیت میں بات نہیں کرے گا جو ہمیں توڑے گا اس پہ ہم راست درو اور دیس درو لگائیں گے لگاؤ نا آپ لگاؤ تیس جو جو بلتکاری لوگ ہیں جو بھرسٹا چاری آپ کا پورا پارلیمنٹ خالی ہو جائے گا آپ پچ اور بپس سب کے سب بھرسٹا چاری لوگ ہیں سب کے سب دیس کو لوٹا ہے آپ اس پہ دیس درو کا کیس کرو پھر آنا ہمارے سوشل میڈیا پہ پھر آنا آپ سماجی کارچ کرتا پہ لیکن آپ کو ایمانداری کے ساتھ کام کر کے دکھاؤ ہم آپ کا جیہو کریں گے بائی جنوری کو رام مندر کا دھگاٹن ہونے جا رہا ہے جو رام مندر کے رتھیاترہ لے کے نکلے تھے لالکس اڑوانی اور ملی منور جوشی خاص کر لالکس اڑوانی ان کو انیمٹیسن تو گیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے نہیں اس پہ آپ کیا کہنا ہے دیکھیں برطمان سرکار میں مودی ہے تو ممکن ہے یہی کہا جا رہا ہے مدد کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی جس پہ یہ بی جی پی سرکار آئی جو ہزار چودہ میں ان کو دھتہ بتانا ان کی تو ایک آچرن بنی ہوئی ہے اور اس پہ اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی ہے میڈیا تو پوچھ نہیں سکتی چونکہ ان کو گودی میڈیا ہے پیڈ میڈیا ہے اندبک میڈیا ہے جنتا کوئی پوچھنا چاہتی ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے اور اگر انڈائریکلی جواب بھی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نئے چہروں کو موقع دے رہے ہیں ہم پرانے کو سائیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے کئی جگہ چیف منیسٹر کئی جگہ منتری کئی جگہ اور یہ پرانے کو کنارے کر رہے ہیں نئے کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے کیجئے نا لیکن اگر آپ بجرگوں کا اگر جو لوگوں نے محنت کیا ہے اس کا آنادر کریں گے تو آپ کب تک کریں گے اس کی بدعا لگے گی دعا کا بھی آپ نے آپ جو ہے اگر ہمارے پیچھے بھی پڑھیں گے تو میں تو دعا ہوں دعا کا دعا لیجئے ہم دعا دینا چاہتے ہیں دعا دینا چاہتے ہیں لیکن بدعا لے کر کے آپ راج نہیں کر سکتے لوگ تند نہیں چلا سکتے سمیدھان کی حتیہ کر کے اور لوگ تندر کو ختم کر کر کے ہمارے دیس کو آپ جو ہے آگ میں آگ میں جھوک رہے ہیں اور جن کرانتی کا ایک روپ دے رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے لوگ مریں گے اس میں جو جلیں گے اس کا ہائے اور جو سب آپ پہ لگے گا کہاں رہو گے اس کا جرہ حساب لکھ لو تو دو ہزار چوبیس کا چناو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سوائی پرساد موریہ جی نے جو بیان دیا اس کو لیکن ہندو مسلم کی رائے نہیں دی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ہندووں کی بابنہ ہے دو ہزار چوبیس کی چناو بہت ہی جرچرف ہونا ہے اور میں سبی سے جنتہ سے اور سبی نتاؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیج دو ہزار چوبیس میں یہ نفرت یہ جات پات یہ مندر مجید کو چھوڑ کر کر کے جنتہ کی جو مخ مدہ ہے بے رجھگاری کا بے گھر کا سچا کا سوازت کا سورچہ کا دیش کی سورچہ کا اس پہ بات کریں ہمارے کشان نوجوان اور سبی لوگ ترست ہیں مہنگائی سے ترست ہیں انس پہ بات کریں اور اگر اس پہ جو بات نہیں کریں گے جنتہ سمجھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اسے موقع کی تلاس ہے کہ کب ان کو ہم جواب دیں تو آنے والے وقت میں ان نفرت کرنے والے لوگوں کو جنتہ سبق دے گی ان کو ہرائے گی یہ مجھے پورا بھی سواز تو یہ تھے ہمارے سارے ڈاکٹر دوازی انہوں نے کہا کہ سوائی پرساد موری آجی نے جو کہا ہے وہ بہت صحیح ہے اس سے پہلے سپرین کورٹ نے کہا ہے علاوہ دہائی کورٹ نے کہا ہے اور یہ بات کو موہن بھاگواز جی بھی کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم کی رائنی بجائے بیروجگاری سکچہ سوازت پر بات مہتپورن نظر آ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ انڈسیو 24 & 7 ڈانوات